اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے میں اہم ڈیولکمنٹس ہوئی ہیں جہاں پر ایٹرنی جنرل فو پاکستان نے ایفی بی آر کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے وہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایٹرنی جنرل فو پاکستان کو دو بہت اہم سوالات دیئے ہیں کہ دو ہفتے میں وہ سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیں پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا قانون ہے اور وہ کون سی اتھارٹی ہے جس کے کہنے پر اور جس قانون کے تحت عالی عدلیہ کے جج کے خلاف تفتیش انویسٹیکیشن کی منظوری دی گئی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی عالی عدلیہ کے جج کے خلاف جو کابینہ کے ارکان نے اس کو پبلیسائز کیا اہنی احتساب کا آہنی شکنجہ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی وہ کس قانون زابطے کے تحت کی گئی یہ دو بہت اہم سوالات ہیں جن کا جواب اٹھنی جنرل فر پاکستان کو دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تغرری کے لیے کیا ہو رہا ہے اور جسٹس سیٹ وقار کے حوالے سے ایک اور ریفرنس یعنی کہ ایک ریفرنس داخل کرنے کے حوالے سے لاو منیسٹر نے کیا کہا تھا اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے تو آئیے چلتے ہیں جناب حسنات ملک اور ناصر اکبال کی طرف اسلام علیکم ناصر اکبال صاحب اور حسنات ملک صاحب تو آج بلاخر جو اپلیکنٹ سائٹ تھی اس نے قاضی فائز عیسیٰ کی مقدمے میں اپنی دلائل توہم مکمل کر لی ہیں اور عدالت نے دو سوال جو ہیں وہ ٹرنی جنرل سے کہا کہ وہ جواب تھے ایک تو یہ کہ کس کے کہنے پر انکوائری کی اجازت دی گئی وہ کون سا قانون ہے اور کب دی گئی کس قانون کے تحت جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عالی عدلیہ کے جج کے خلاف انکوائری آتھرائز کی گئی اور وہ قانون جو ہے وہ بتائیں اور دوسرا یہ کہ پبلک کے اندر ریفرنس کو کیوں لائیا گیا اور وہ کس قانون اور ذابطے اور اتھارٹی کے تحت لائیا گیا تو یہ دو بڑے میجر بنیادی سوالات عدالت نے اٹرنی جنرل سے پوچھے تو یہ کیوں اہم ہے ناصر صاحب دیکھیں کہ قیون صاحب اسی لئے تو اٹرنی جنرل صاحب نے آجے ڈرین مانگیا ہے نا دو ہفتوں کی کیونکہ انہ کو کہا کہ اتنے زیادہ آج آرگومنٹ's ہیں مجھے ان کو تائم چاہدیا تاکہ میں سب کو پڑھنے اپنا منڈ بنا کے اس کا جواب ہو اہم یہ قیون صاحب تدرینگ کوئی دفعہ کئی دفعہ دسکس ہو چکا ہے اور یہ کئی دفعہ کہ ججنگی دیے اور یہ منیر ملک صاحب نے اپنی آرگومنٹس میں بھی کہا تھا کہ جب سپریم جیوڈیشل کانسل میں ایک ریفرنس چلا جاتا ہے تو اس کو مطلب یہ سپریم جیوڈیشل کانسل اور جج کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپیشل ایسسٹ ایڈبازر تو دی پرائم منیسٹر ہیں شہزاد اکبر نہیں شہزاد اکبر اور جو ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ احتساب کا شکنجا اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو احتساب کا شکنجا ہے اس میں سب لوگ جگڑے جائیں گے اور اس طرح کی باتیں کی تھی اور اس پر انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک ریفرنس فائل ہو گیا تو یہ گورنمنٹ کی سائٹ سے ایک ایڈبیشن آ گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے میرے ویکنس دے دی کہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں جب پروسیڈنگ اس وقت آ چکا تھا اور اس کی ہیرنگ بھی ہوئی تھی تو جب سپریم جیوڈیشل کانسل میں ایک چیز چل رہی ہے تو اس گورنمنٹ سائٹ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک ایڈبیشن کر لی کہ ہاں جی ہم نے ایک ریفرنس پریزنشن ریفرنس فائل کر دی ہے تو اہم یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو اب ججمنٹ آنی ہے کیونکہ اس کے اس ججمنٹ میں بہت سارے انگلز ہیں اس میں سرولنس آف ججز بھی ہے لیکن یہ جو جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے یہ قویشن کیا ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کرید رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کیا یہ سپریم جیوڈیشل یہ جسٹس بندیال نے اس سے پہلے بھی اوبزرویشنز دی ہیں اس طرح کی تو کیا یہ وائلیشن نہیں ہے رولز کی اور سپریم جیوڈیشل کانسل میں سکریسی ڈیمانڈ کر دی ہے تو آہ تو مطلب ہے کہ یہ بنیادی نکتہ حسنات صاحب اس میں یہ ہو گیا نا کہ اگر کوئی قانون ٹرنی جنرل نہ بتاسکے کہ عالی عدلیہ کے کس جج کے خلاف ایگزیکٹیو جو ہے وہ کونسا اختیار کس قانون کے تحت استعمال کر کے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اگر یہ کنونس نہ کر سکے اسی نکتے کے اوپر پھر عدالت فیصلہ دے سکتی ہے یا پورا سنے گی اس میں اگر میں صرف ایک ایڈیشن کر لوں دورنگ دے ہیرنگ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں جو ریفرنس آتا ہے اس میں پرائم منسٹر یا کیابنٹ کا رول نہیں ہے یہ پریزن کی انڈیپینڈنٹ اپینین ہے کہ وہ کسی بھی سورس سے کوئی اگر کمپلین آتی ہے تو وہ اس کو دیکھے اور اگر سمجھے تو اپنے تہین اس کو انگوائر کر لیں لیکن بیسیکل انہوں نے سپریم جیوڈیشل آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی فلکورٹ کے اندر اس بات کے اوپر بڑی لے دے ہوتی رہی ہے کہ آیا ایگزیکٹیو جو ہے کسی جج کے خلاف تحقیقات شروع کرتے ہیں آیا یہ پرائم منسٹر یا صدر یا کوئی بھی اختیار ہے اس کا کہ وہ دے میں اسی سائیڈ پہ آ رہا ہوں جب یہ پریس کانفیس کر لی تو یہ اگزیکٹیو سائیڈ نہیں کر دی فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے یہ پریس کانفیس ہوگی تو اس سے یہ جو کنسپٹ ہے کہ اس میں نیوٹرل پریزنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رول پلے کرتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور چونکہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تمام فیڈرلیٹنگ یونٹس کو تو وہ اس سے ڈمان کرتے ہیں کہ پریزنٹ شوڈ بھی امپارشل وہ تھوڑا سا ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو حسنان صاحب مطلب کے سوال یہ ہی ہوا کہ ایک تو یہ کہ اگر اناثورائز انویسٹیگیشن ہوئی وہ بھی ایک پوائنٹ نکلے گا اور دوسرا پھر ادریہ کو ملائن کرنے کا حوالہ کیونکہ حکومت نے اونرشپ لی ہے پریس کانفرنس کر کے پبلک کر کے تو یہ دونوں چیز لیک کرنے کے جو انفرمیشن ہے چلیں وہ تو ہوتی رہی نا نہیں اس میں بھی یہ ہے وہ تو آپ نے اور ہم نے بھی رات کو گیا تھا چلائی میں یاد اس کے علاوہ آتا ہے اور پھر جو سپریم جیوڈیشل کو روز ہیں وہ کانسٹویشن سے اباب تو نہیں ہیں اب صحافی کے پاس اگر ایک انفرمیشن ہے اور کریکٹ انفرمیشن ہے اور وہ دیکھے یہ دیکھے کہ جی ادریہ کی ازادی بھی پامال نہ ہو مطلب کسی طرح اور اس انفرمیشن کو طریقے سے پاس ان کر دیں اپنی تو اس کو بھی تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں کیا وہ دبا کے رکھے یہ چیزیں تو یہ ہی ہوتا ہے جس طرح آپ اور ہم نے مجھے یاد ہے کہ بارہ بجے ہم نے سب سے پہلے اسی ایک او اس لائک میں یہ جو ہے بریک کی تھی اور یہ اور اس وقت ہم نے کسی جج کا نام نہیں لیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں کہ دو ہیں تین ہیں لیکن ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور کیونکہ یہ باتیں بار بار آ دیں تھی قاضی فائزیسا صاحب کے حوالے سے مختلف جب باتیں ملقاتیں ہوتی تھی جی آپ بلکل وہ فیضابد دھرنا کیس کے بعد سی یہ بڑے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہے اس میں ایڈمیشن ہو گیا لیکن میرا خیال ہے وہ ایڈمیشن بعد میں ہو گیا کہ جی ریفرنس فائل ہو گیا اور یہ ڈیٹ ملی ہے نوٹس ہو گیا سپریم جوڈیشن کانسل کی طرف وہ فردوح ساشی کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بعد میں میرا خیال ہے ہوئی ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں پڑھیں گی لیکن اصل بات ہے کہ میل آف آئیڈی بار بار جو تین جیجز ہیں جیسیس منیب ہیں جیسیس بنیال ہیں خاص کر جیسیس آسل وہ کہتے ہیں کس کونٹم کی بدنیتی ہوگی جس کی صرف ریفرنس خواہش خالی مطلب اتنی وہ جو انفارمیشن ہے پھر اس کا کیا کریں آج تو عمرتہ بنیال صاحب نے کہا کہ دنیا میں پاکستان کی جنیشری ایک یونیک جنیشری ہے انہوں نے میرا خیال ہے ساکم نصار صاحب کی وہ ججمنٹ جو اکیسویں ترمیم میں انہوں نے ایک پراغراف لکھا تھا کہ دنیا کی جو جنیشری عدلیہ میں سے پاکستان کی عدلیہ ایک یونیک ہے جس میں جو اکاؤنٹیویٹی کا جو طریقہ کار ہے ججی جج کو نکال سکتا ہے ججی جج کو پوائنٹ کر سکتا ہے تو آج انہوں نے یہ بات کی پھر انہوں نے عمرتہ بنیال صاحب نے ایک جگہ کہا انہوں نے کہا پھر ہم دو سو گیارہ کو ریڈنڈنٹ کر دیں کہ ہر معاملے میں اگر سپریم کو انٹروین کرنا شروع کر دیں تو دو سو گیارہ جس میں باہر ہے کہ سپریم جیوڈیشل کانسل کی پرسیڈنگ کسی کوڑا اولاہ میں چلے نہیں ہو سکتا اس کا کیا کر تو وہ آج عمرتہ بنیال صاحب ہم نے دیکھا ہے اس کیس میں کیونکہ ایک نیا روپ ہم نے دیکھا ہے بڑے اچھے مدد ان کے پولائٹ جا جائیں لیکن اس جائے اس میں پوری اس کیس میں آپ نے دیکھا آپ کو کیا خطرہ ہو رہا ہے کبھی کہ وہ کل کو چیپ جیسس بنیں گے تو اس وقت تک وہ کچھ اور نہ روپ نہیں تھوڑا مجھے نا میرے لیے وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے نا اگریس سے وہ ان کی وہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ وہ مددہ وہ جذباتی ہو جاتے تھے اب وہ تھوڑا سا وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں چیرے کی امپریشن اور یہ وہ چیزوں سے اور آج انہوں نے کہا کہ اکٹوبر سے اس کیس کو سن رہے ہیں تو یہ وہ بات ملہ ان جو اس کے لاؤے ایک اور جو ان کی ایبزرویشن تھی کہ کیا ملہ سپریم کورٹ ہی سارے چیزیں کرے آئین کو ختم کر دیں آئین کو بدلنا پڑے گا ہوتی صاحب کا وہ جو آرگومنٹ ہوئے تھے لیکن ایک بات ہے وہ آپ ٹائم منیجمنٹ بھی تو ہے کتنی لمبی ہیرنگز ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ پیٹیشن آفٹر پیٹیشن ابھی بھی آ رہی ہیں آج بھی ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو انکریج نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں بلکہ ایک لفظ کہا تھا کہ ہم دروازے کو درمیان سے بند نہیں کرنا چاہتے ہم دروازوں کے درمیان میں موگ کرنا چاہتے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پوری اس ہیرنگ میں اکتوبر سے جب یہ ہیرنگ تو جو بینچ کے اور ممبر ہیں انہوں نے کبھی بھی بندیال صاحب کی بہت ساری چیزوں پر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ کہا کہ جی جس میں ہم بینچ ٹوٹ جائے گا اور اس معاملے میں بھی جب آخری آرڈر آیا تو وہ کچھ اور تھا آج بھی یہ سے تھا ہوا کہ اٹارین جنرل نے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں دو ہفتے نہیں دیں گے ملہا آپ اگلے منڈے تو پھر ساتھ کہتے ہیں کہ میرے دوسرے دوست جسیس مقبول باقری صاحب نے کہا کہ اٹارین جنرل جتنا ٹائنگ مانگ رہے ہیں ان کو دے دیں یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ بینچ میں ملہا ڈیفرنس آف اپینین آئی ہیں کھل کے جو ستائیس اٹھائی سیرنگ میں اور یہ بازے بازے ہیں کہ مختلف لا پوائنٹ پہ مختلف ججز کے مختلف ویو ہیں چار پانچ ادھر ہیں آج دو لیٹر بھی اٹارین جنرل کی طرف سے پیش کیے گئے عدالت کے گزشتہ حکم کے مطابق کہ جو ہے وہ ایف بی آر کو جسیس قاضی فائی جیسا کی اہلیہ نے ایک خط لکھا اور پھر اس کا ایک جواب جو ہے ایف بی آر نے لکھا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سارا دیکھیں اس میں نازیز آپ کو ٹیک لے کے نازیز آپ جیسے اس قاضی فائی جیسا کی اہلیہ نے جو خط لکھا اس میں کیا تھا لکھا ہونا دیکھیں بسے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو لیٹر ہے ہمیں جو انفرمیشن ملے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ جو وائف ہیں وہ مطلب ویلنگ ہیں کہ جو پروپرٹیز ان کوئشن ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات آئے گئے لیکن اس میں تو صرف یہ نکلا ہے کہ جو کوٹل تھا وہ واپس چلا گیا ہے کراچی اور انہوں نے جو بہت بڑا پولائٹ سا لیٹر ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خاتون جو ان کی مسز آئی تھی انہوں نے یہ شکایت کی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ کراچی واپس منسلک ہو جائے تو وہ واپس ہو گیا اور اس میں انہوں نے بہت سارے اور بھی ہیں کہ ہم نے صرف ایک نہیں کئی اس طرح کی چیزیں بند کی تھی لیکن بہترحال بہترحال یہی ہے نا کہ انہوں نے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ دوہزار آٹھ تک فائل کرتی رہی ہیں لیکن اس کے بعد وہ ٹیکسیبل انکم ان کے پاس نہیں رہی اور ان کے پاس جو پروپرٹی تھی جو ٹیکسیبل تھی یقیناً کوئی رکرائش رہا ہوگا تو وہ بھی انہوں نے سیل کر دی تھی تو پروپرٹی کب پرچیز ہوئی ہیں تیرہ میں تیرہ میں لیکن نامینیشن پیپر جمع ہوئی ہیں دوہزار نو دس گیالہ بارہ چودہ تک نامینیشن پیپر جمع ہوئی ہیں نامینیشن نہیں ریٹرن آنسلوری انکل ٹیکس ریٹرن ہاں وہ ایک پیریٹ تھا جسے دوران میں نہیں ہوا تھا اس میں انہوں نے نہیں کہ پھر بعد میں دوہزار آٹھ نو دس گیالہ لیکن ایک یہ سیڈ پہ جا رہا ہے کہ میں نے روک دیا میں نے سٹاپ روک دیا لیکن ان کے یہ میرا خیال ہے کہ کلیریکل مسٹیک یا وہ کنوے اس طرح نہیں ہو سکا کیونکہ دوہزار آٹھ کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ریٹرن نہیں جمع کر رہا ہے لیکن ریٹرن ان کے یہاں ڈسکس بھی ہوئی ہیں بارہ تیرہ ایون ان سالوں میں بھی انہوں نے جمع کر رہا ہے جس سال میں پرابرٹی لی گئی ہے لیکن ابھی جو ناسل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی انہوں نے دینا تھا بتانا تھا یہ تو ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ نوٹس دیتے ٹیکس افیقی نہیں ہے جو بھی معاملہ ہے ایف بی آر نے نوٹس ہی نہیں دیا اور دوسری بات دیا گیا سوری بات آپ کی کٹو نہیں نہیں نوٹس ٹیکس ریٹرن لیکن وہ غلط ایڈریس کے اوپر سسٹم جنریٹیڈ نوٹسز کہتے ہیں ہم نے دیئے لیکن وہ غلط ایڈریس تو اب جو ہے جیسے اس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کے اوپر ان کا ایڈریس بھی چینج کر دیا گیا اور اب یہ کھا گیا کہ ٹھیک ہے تو یہ تو معاملہ پر ٹیکس ریٹرنس کا ہو گیا قیوم صاحب ون ون فور کا نوٹس ہے کہ آپ نے اس سال ٹیکس ریٹرنس جمع نہیں کر رہا لیکن وہ نوٹس جس میں کہ جی آپ کی یہ پرابرٹی ہم نے ریڈکٹ کیا ہے آپ نے ایکسپلین نہیں کی ادھر بتائیں آئیں وہ نوٹس ابھی تک جاری نہیں ہوا ایک سو سولہ کا سیکشن ون ون سکس کے ویل سٹیٹمنٹ کی حوالے سے یا ایک سو سولہ کا تو میرے خیال ہے کئی ساب پہ ہے کہ انہوں نے ویلیشن کی ہے ان کا ٹیکس ویژن جو ایک پرابرٹی آپ لیتے ہیں اور اپنے ٹیکس ریٹرن میں نہیں جمع کراتے اس حوالے سے اگر ایف بی آر ڈیڈکٹ کرتی ہے تو وہ جو نوٹس دیتی ہے وہ نوٹس ابھی تک جاری نہیں ہوا یہ نوٹس وہ ہے جو سالانہ ملہ ہے دوہزار سولہ سٹیٹمنٹ اٹھارا نومل جات دار ان کے ایک سو چودہ کا وہ جو سسٹم جنریٹ کرتا ہے تو اب یہ معاملہ کہاں پھر بند ہوا ہے دیکھیں یہ معاملہ تو ابھی ایف بی آر اور مزید کی بات ہے قیوم صاحب یہ کب واپس کراچی سے ریکارڈ کب آیا دوہزار آٹھ میں اگر وہ بند کر دیا یہ ریکارڈ آیا پچھلے سال یہاں اسلامباد میں جاری یہ چیزیں بھی تو اب آئیں گی کہ کیوں بھائی اس سال آپ نے پچھلے سال آپ نے بے شک لسٹ دے دی کیا اس پچھلے سال یہ اس دور کا ہوا جب کیونکہ میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جب آپ ٹیکس ایتھارٹیز جو انویسٹیگیشن شروع کرتی ہیں تو پھر جو ہے وہ سارے کاؤنٹس کو ایک جگہ کٹھا کرتی ہیں جہاں پہ ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے تاکہ تمام کے ساتھ پتہ کہ آپ نے پیسے دیا تھے تو آپ نے اس کو دیا تھے اس نے اس کو دیا تھے ہر ایک کے پیچھے بھاگنے کے پیچھے بجائے کیونکہ انویسٹیگیشن ایک ہی آفیسر ہوتا ہے انلینڈ ڈریونیو آفیسر جو ہے کیون صاحب اصل میں وہ چھان جان کیون صاحب ہیڈ آف فیملی تو دوزار چونہ سے در ہے اسلامباد میں دوزار چونہ سے اور آپ جو ریکارڈ منگوا رہے ہیں کراچی سے وہ پہلے سال منگا میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایکچلی تو یہ انویسٹیگیشن کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے تو اب معاملہ جو ہے وہ یہاں سے مسئلہ یہ ہے یہ مسئلہ ہے نا یہ چیز پروو ہوگی پرٹیشنر کی سائیڈ سے جب وہ کہیں گے کہ ججز کی فیملیز کے حوالے سے جو ان کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی وہ پتہ چل جائے گا کہ ریکارڈ کب آیا اس کو شاید یہ اٹھائیں گے یہ آئیں گے اور یہ 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 چیز ان کے لیے بڑی ہوگی کہ اگر آپ کہہ رہے کہ جی فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ آ گیا وہ تو دوزار چودہ میں یہاں آ گئے تھے تو یہی تو ہے نا آپ قبل آ رہے ہیں تو یہی تو ہے نا میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں اس پار کو ایک پوائنٹ اور بھی ہے نا آٹیو بھی ٹرانسفر ہو گیا نا جو کراچی میں آٹیو تھا وہ بھی ادھر ٹرانسفر ہو گیا آٹیو کیا وہ ریجنل ٹیکس آفیسر اور کہ یون صاحب ایک اور مدے کی بات کہ انہوں نے کہا جو قادی فائزہ کی وائف ہیں کہ میں ٹیکس ریٹرن جمع کراتی تھی وہ جو میرے ڈیوائزر تھے اور اس کے بعد ریحان نقوی اور لبنہ لبنہ آپ کو پتہ ہیں جسس لبنہ کون ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جائج ہیں لبنہ پر بیس تو وہ وہ کے ٹیکس اٹرنز داخلی کرتے ہیں یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک جج نہیں تو ایک وکیل ہے نا وہ تو بھوکار رہے تھے تو آپ میں اس میں یہ تو نہیں لیکن ایک بات ہے کہ یون صاحب اگر سپوس پریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ آتا ہے اور یہ ویٹنیس کے لیے کال کیا جاتا ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پہنچے گا لیکن وہ نہیں ہوگا وہ تو ایک نومل پرسیجر ہے آپ کے ٹیکس ریٹرنز داخل کرتی تھی ان کی لاو کمپنی ویٹنیس کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ جب تک ایویڈنس آپ نے کسی کو پروڈیوز مددب کرنا ہے تو اس کو خود آ کے ویریفائی کریں اگر سپریم جوڈیشل کونسل انہیں بلالے گی تو وہ چلی جائیں گی اس میں کونسل اگر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس برقرار رہتا ہے اور یہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے اور پھر ماں چلتا ہے تو پھر وہ ایویڈ ابھی انوز دلی دور ہے اور دوسری بات یہ ٹیکس ایشو ہے نا میبھی یہ اگر اس کو پہلے ڈیل کریں اس کے بعد اس کے ریکمینڈیشن سپریم جوڈیشل کونسل ابھی تک تو حالات لگ رہے ہیں بڑے کلوز چلیں یہ اس پہ آ جاتے ہیں نا چھے چار لگ رہا ہے چھے چار ہے نا ابھی چل رہا ہے مخدمہ اٹھانی جنرل دیکھتے ہیں کیا اٹھانی جنرل جو ہیں وہ لے گئے اٹھانی جنرل ویسے ہمارے ہم تو بڑا اچھا آئی سی جے میں بھی انہیں ریکارڈ قائم کیا اٹھانی جنرل لینے یہ تو اٹھانی جنرل ہے نا اچھے اپیشیٹ کرنا چاہیے نا صاحب آپ جو ہے خان 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 نہیں نہیں بڑے اچھے کرتے ہیں نہیں نہیں کرٹیشائز ہم کہاں کر رہے ہیں ہم تو ان کی اس جو ہے صلاحیت کی تعریف کر رہے ہیں کیا ہر کیس میں اٹھانی جنرل اور اٹھانی جنرل چاہیے کھہے سپریم کورٹ سے ائی سی جے میں نے ملی تھی ایسے وافس کی بات ہے جب انہوں نے کہا کہ جی جو اڈاک جاج ہیں ہمارے وہ بیمار ہو گیا اور خان خان خرم کریشی بڑے تیز سے انہوں نے اٹھانی جنرل کو آگے کیا کہ آپ ریکوست کریں اٹھانی جنرل کی لیکن دیکھیں آج بھی سپریم کورٹ نے پہلے ہفته کے اٹھانی جنرل دی تھی تو میرا حال ایک ہفتے کی دے رہے تھے تو جسس باکر صاحب نے کہا کہ دے نے ان کو دو آجا باکر صاحب نے کہا کہ میں نے فائلیں دیکھنی ہے یہ اتنا کچھ یہ آہ حسنان صاحب ایک اور ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے جو ڈیشل کمیشن آف پاکستان کمیٹنگ دس کو ہونی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں انہوں نے جو ہم سوچ رہے تھے کہ مظاہر نکوی صاحب کو لے کے آئیں گے وہ وہ معاملہ ابھی اس میں نہیں ڈسکس ہوگا ایجنڈا نہیں آیا ایجنڈے میں نہیں آیا تو اب جسس قاسم کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو چیف جسس لاہور آئی کورٹ بنایا جائے یہ اس حوالے سے ہونا ہے مظاہر نکوی صاحب کا کیا ہوا کیوں رک گیا یہ معاملہ دیکھیں کل پرسو تک تو ایجنڈا نہیں جاری ہوا حالانکہ ان کے حوالے سے پہلے بار کے کچھ ریپریزنٹ میں اس سے کانسٹ لی گئی کہ کیا آپ کا کیا ریکشن ہوگا اگر ہم ان کو الیویٹ کر دیں تو بار کے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں اسی طرح جائج صاحب سے بھی پوچھا گیا اور بھی ساری چیزیں تو اچانک جو رک جانا ہے اس حوالے سے دیکھیں کچھ مطلب ایسی باتیں جن کو آپ افیشلی کنفرم تو نہیں کر سکتے لیکن مطلب یہ ہے بار میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ کنسنسز نہیں ہو رہا اس معاملے میں کچھ ایک دو جو جو کمیشن کے ممبر ہیں وہ اس حوالے سے ان کی ریزرویشن ہے اور اب وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ پہلے وہ ایک کمیٹی بنتی ہے وہ کمیٹی سکروٹنائز کرتی ہے اپنی رائے دیتی ہے اور پھر وہ جیسے پی کے میٹنگ میں جاتی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس نام انشییڈ کرتا ہے اور پورا نام وہ بغیر ایک سمری بنا کے کہ یہ جائز صاحب ہیں ان کو میں الیویٹ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں وجہ کیا ہے وہ ساری چیز لیکن وہ ایک ایک کٹسی ہوتی ہے کہ آپ نا کلیگ ججز سے پھل لیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کلیگ ججز حالانکہ مجارٹی میں بھی مجارٹی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر جائے میرے میں بھی اور پاکستان بار کنسل کا نمیندہ بھی ان کی الیویشن کو آہ کر لے لیکن میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ایک آز ممبر جو ہیں انہوں نے اس ان پہ ابھی تک وہ اپنی آہ ملکہ کنسنٹ یا تھوڑا بہت کیا ہے اگر میں سمرائز کروں آپ کی بات کو تو اس طرح سے کہ جسس مظاہر علی نقوی کے سپریم کورٹ میں آنے کے حوالے سے جو آہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے کسی ممبر نے کوئی اختلافی آہ یہ بات ملکہ یہ باتیں بعض میں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے کوئی آہ ملکہ نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ وہ ابھی ملکہ رک گئی ہے میں ابھی ہفتے ڈیٹر تک ایجنڈا ایجنڈا جاری ہو جائے یہ باتیں ابھی ملکہ لیکن ان کے حوالے سے یہ چیز ان کو نیگٹیو جائے گی کہ جس طرح آج توفیق آصف نے لہور آئی کورٹ کا فیصلہ جو سپریم جریشل کورٹ کا جو فیصلہ کل ادم کیا انکسوئی ہے وہ چیلنج کر دیا پاکستان بارکونسل بھی چیلنج کر رہی ہے تو لیکن اس میں تین جیجز ہیں صرف مزاہر اکبر نقوی صاحب تو نہیں ہے دو جیجز اور بھی ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا کیونکہ ہمیں یہ بھی بتا جائے کہ ان کی سپورٹ میں جو جیج سہبان ہیں وہ بھی بڑا ان کا بھی اترام کا ہے معاملہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا کنسنسل ڈیولپ ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ نہیں میں تو کوئی نہیں کر رہا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں تو ناظر صاحب پھر دو ہفتے کے لیے وہ ہو گیا دو ہفتے اور آج بلال مینٹو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سب سے بڑی تو یہی ہے کہ کلوز ہو گئی ہیں پہلی بات تو یہ کہ حامد خان صاحب توفیق عاصف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کا جو خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دینے کا فیض ہے اس کے ایک جو بلال مینٹو صاحب نے جو آخری نوٹ کیا تھا جو مجھے تھوڑا سا تھیل گیا تھا جو مجھے انٹرسٹنگ لگا تھا وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جو رولز ہیں جو سپریم کنیشل کانسل کے جو رولز ہیں اور اس میں بہت سارے جو ہے نا ویگ ہے وہ کلیر نہیں ہے موبہم ہے وہ پھر وہ یہ بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رولز ہی غیر آئی نہیں ہیں جب یہ موبہم ہے تو آپ اس موبہم رول پہ ایک ایک جج آف دی سپریم کورٹ کو کیسے اٹھا سکتے ہیں جو کانسل کا جو کنڈکٹ ہے پریویئر پریویئر وہ یہ رہا ہے کہ جت جج کو بچانا ہوتا ہے اس کی چار چار سال انویسگیشن چلی رہتی ہے انکوائری رہتی ہے آپ کے سامنے پوری باز نے شور مچایا ایک جج صاحب کو جن کو آخر میں مطلب تین سال ان کی انکوائری چلے ایک دن ان کا کیس لگا ہوتا تھا سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک جگہ ایک جگہ وہ ایز ایک یوز ہوتے تھے جج اور اگلی دفعہ اگلے دن یا ایک گھنٹے بعد وہ جج ہوتے تھے تو سپریم جوڈیشل کانسل کا جو رول ہے جو پاس میں وہ کوئی اتنا یعنی سنیر یہ روحوں میں لگنے والا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں چلیں ساکیب نصار صاحب کے دور کی باتیں اب چھوڑ دیں نا آپ یہ نہیں ساکیب صاحب نہیں میں اس سے پہلے بھی بات کروں گا کہ جو ہوتا ہے ساکیب ہوتا ہے ساکیب ہوتا ہے اور یہ اس کا اندیا دیا تھا کہ رشید ریزوی صاحب نے پرسنل لائکس ان ڈس لائکس کے نہیں کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے تو ہم ہوکتے ہیں وہ اپنا ایک اور باقیہ بھی ہوا نا بھی بیسٹا فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جس سے سیٹ وقار کے خلاف ہم ریفرنس داخل کریں گے ہم نے وہ معاملہ بھی اصل میں ساکی صاحب نے کنڈمنیشن اشرو بھی کرنی ہے جو ڈسین میکر ہیں انہوں نے تو میرا خیال ہے ڈسین لے لیا تھا ایک تو انہیں بتایا گیا کہ جی ججمنٹ پر ریفرنس فائل نہیں ہوتا تو آپ نہ کریں تو یہ ہو گیا تھا فیصلہ کہ ہم نہیں کریں لیکن لا منسٹر صاحب نے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دن پریس کانسوس کی اور پریس کانسوس میں کہا کہ ہم کریں گے اب وہ اپنا ایگو کا بھی مسئلہ ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرائنگ منسٹر نے کہا نہیں ہے کہ جی آپ رکج ہیں تو ابھی تیاری جا رہی ہے کام کی ریفرنس ہو رہا ہے تین مہینے سے کام جا رہی ہے بڑے بڑے ریسرچر لگے ہوئی ہیں تو یہ ایک معاملہ ہے اصل میرا خیال ہے کہ وہ ریفرنس نہیں ہو رہا ہے وہ ایسے ہی میرے خیال میں ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج پی ٹی آئی کے کچھ وکیل وہ بڑے نراز سے لا ملتے تھے کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جب ریکشن آتا ہے خام خام باہر اور گورنمنٹ میں ٹینشن بنتی ہے تو ایسی چیزیں نہیں باتیں کرنی چاہیے جیسے ہائیس باڈی ہے لاہر پاکستان بارکوں سے نہیں کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم ایسی ہر کوشش کے خلاف ملک کی رکھتے جا جو ہے وہ کریں گے پاکستان بارکوں سے کی خلاف سے یہ آگا کہ جسٹس آسف سے یہ قاضی عیسر صاحب کے خلاف بھی وہ دونے بڑا افیکٹیو ٹروٹس کیا تھا اور اسی کی جسٹس آسف آخری ہے کہ سارے کنفلیکٹنگ ویوز ہیں بینچ کی ممبر لیکن ایک چیز پر سارے متفق ہیں کہ انڈیپینڈر صاحب جیری کو انڈیپینڈر صاحب جیری کو انسیکیور کرنا ہے انسیکیور کرنا ہے انسیکیور کرنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسر کا مقدمہ اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ یہ عدلیہ کے احتساب اور عدلیہ کی آزادی یہ دونوں بہت اہم ایشوز ہیں جن کے حوالے سے یہ مقدمہ ایک نئی راہیں کھولے گا پوری آج بھی عدالت کے اندر یہ بات ہوتی رہی کہ ملک کے جو مختلف ممالک ہیں ان کی نظریں بھی جسٹس قاضی فائز عیسر کے مختلف ممالک کی عدلیہ کی نظریں بھی جو ہیں وہ اس مقدمے کے اوپر ہیں کہ عدلیہ کی احتساب اور عدلیہ کی آزادی ان دونوں کو یقینی بنانے کے حوالے سے پاکستان کی سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اٹنی جنرل فور پاکستان کو جو دو سوال لاد دیے گئے ہیں کہ یہ کس کے کہنے پر عالی عدلیہ کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور کس کے کہنے پر اس جو یا قانون کے تحت اس کو پبلیسائز کیا گیا یعنی کہ یہ دونوں وہ اہم نقاط ہیں کہ اگر ان کے دونوں کے جواب اٹنی جنرل کی طرف سے تسلیم بخش نہ دیے گئے تو اس مقدمے کی جو فیٹ ہے وہ ہی بدل جائے گی شرائے دستوں سے ایک وی ایس کو اپنے فیلم صدقی کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاکستان موسیقی